پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اور کافروں نے یہ بات کہی کہ یہ تو خود اس کا گلہا ہوا ایک جھوٹ ہے اور کچھ لوگوں نے اس پر اس کی مدد بھی کی ہے اور یہ سراسر ظلم کے جھوٹ کے مرتقیب ہوئے ہیں ناظرین یہاں پر اس آیت کے تعلق سے علمہ شوقانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے توحید کے اضباط کے بعد اب توحید کو ثابت کرنے کے بعد اور مشرقین کے باطل عقائد کا رد کرنے کے بعد اب اللہ تعالی اس دور کے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو منکرین تھے یعنی اللہ کے نبی کا جو انکار کرنے والے تھے اس میں شبا پیدا کرنے والے تھے اللہ تعالی ان لوگوں کا رد کر رہے ہیں وہ لوگ کہتے تھے مشرقین کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گڑا ہوا ہے ناظرین اللہ کے جانب سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے نبی نے خود اس کو گڑا ہے اور اس پر ابو فکیحہ عداس وغیرہ نے جو یہودی تھے ان لوگوں نے اللہ کے نبی کی نعود باللہ مدد کی ہے اس کو گڑنے میں قرآن مجید کو اور یہ گڑا ہوا قرآن مجید لوگوں کو سناتا ہے حالانکہ اللہ تعالی نے اس کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ظلم ہے انہوں نے اللہ کے معجزانہ کلام کو جو نور ہے جو ہدایت ہے اور ایسے کلام کو جو اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے اس پر بہتان لگایا کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑا ہے جبکہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے اعلان سے پہلے انہوں لوگوں کے نزدیک صادق اور امین تھے اللہ کے نبی کے تعلق سے جھوٹ کا وہ لوگ شبہ بھی نہیں ان کے دل میں تھا لہذا ایسے لوگ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان کے بعد یہ لوگ اس بات پر اڑ گئے کہ یہ محمد کا گڑا ہوا کلام ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے نہیں ہے جو محمد نے لکھوا لیا ہے یہودیوں سے اور جس کو وہ صبح و شام لوگوں کے سامنے پڑھتے ہیں اہل علم لکھتے ہیں کہ یہ جو شبہ پیدا کیا تھا یہ نظر بن حارس نے پیدا کیا تھا اور اس کو پھیلانے میں یہ سب سے آگے تھا یہ شبہ کہ یہ قرآن جو ہے محمد کا کلام ہے اور اس کو اس نہیں نگڑ لیا ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کرتے ہوئے فرمایا یہ کلام علام الغیوب کا ہے رب العالمین کا نازل کردہ ہے جس نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو پیدا کیا زمین و آسمان میں کوئی بھی چیز اس سے مخفی نہیں یہاں پر ایک بات ذرا رکھ کر کے آپ سمجھیں قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اللہ رب العالمین ہی نے اس کو نازل کیا ہے یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے آپ سوچئے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں ہمارے لئے کتنے شرف کی بات ہے کہ ہم اللہ کے کلام کو دہراتے ہیں آپ دیکھیں دنیا میں جتنے لوگ ہیں یا ہیروز وغیرہ ہیں جب لوگ ان لوگوں کے ڈائیلوگز کو دہراتے ہیں کوئی ایک ڈائیلوگ بول دیتے ہیں کسی پچر کا تو بڑا اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے کہ بھئے ہم نے اس کا ڈائیلوگ بولا لیکن میں اور آپ تو اس رب کا قرآن پڑھ رہے ہیں اس رب کا کلام دہراتے ہیں جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا یہی ہمارے لئے شرف کی بات ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے کلام کو دور آئے رہے تو ناظرین اس کی اہمیت کو سمجھئے اور قرآن کی تلاوت کسرت سے کریے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت سنت میں آج ہم بات کریں گے کہ جب رات کو کتہ یا گھدے کی آواز سنے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے دیکھئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت جابر رضی اللہ عنہ راویہ حدیث سے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا سمعتم نباح الکلاب ونحق الحمار باللیل فتع وضو باللہ کہ جب تم کبھی رات میں کتے کی آواز کو یعنی کتے کے بھونکنے کو سنو یا گھدے کے چیوہاننے کو گھدی کے ہنہنانے کو اور گھدے کی آواز کو سنو تو ایسی صورت میں فتع وضو باللہ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کرو یعنی جب رات میں کتے کی بھونکنے کی آواز آئے یا گھدے کی آواز آئے تو انسان کو چاہیے کہ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ وہ لوگ انہیں دیکھتے ہیں جنہیں تم نہیں دیکھتے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جب کبھی رات میں سوتے وقت یا رات کے کسی بھی حصے میں جب کتے کی آواز کو سنے کتے کے بھونکنے کو سنے یا گھدے کی آواز کو سنے تو ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور بزرور پڑھیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے اور آخری موضوع کی طرف ہمارا آج کا تیسرا موضوع ہے وظیفہ وظیفے میں آج ایک دعا لے کر کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں جو نفع بخش علم حاصل کرنے کے لیے ہے یعنی ایسے دل سے پناہ ہے کہ جس میں اللہ رب العالمین کا ڈر نہ ہو ایسے دل سے پناہ مانگی گئی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی جو بہت پیاری دعا ہے وہ لوگ جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ اس دعا کو ضروری آت کیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکھایا حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویہ حدیث ہے بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا پڑھا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ مانگتا ہوں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دیں یعنی صرف علم حاصل کر لیں اس علم کا کوئی فائدہ نہ ہو ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہو ایسے دل سے جس میں تیری خشیت نہ ہو اور ایسے نفس سے جو کبھی نہ ختم ہو جو کبھی نہ بھرے ایسے نفس سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس دعا کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اس دعا کو پڑھا کریں اور اسی دعا میں ایک اور لفظ ہے اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع ومن قلم لا يخشا ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لہا یعنی ایسی دعا سے جو قبول نہ ہو یعنی ایسی دعا سے بھی ہم تیری پناہ مانگتے ہیں جو قبول نہ ہو ایک تو سب سے پہلے تو ایسے علم سے جو فائدہ مند نہ ہو ایسے دل سے جس میں اللہ کا خوف نہ ہو ایسے نفس سے جو کبھی سیر نہ ہو جو کبھی ختم نہ ہو اور ایسی دعا سے جو قبول نہ کی جائیں تو اس دعا کو آپ ضرور بھی ضروریات کیجئے اللہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشا ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا يستجاب لہا تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لئے دیجئے جازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں